حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ الہی میں لڑکوں کی حکومت اور سن ساٹھ ہجری سے پناہ مانگتا ہوں ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور وہ سن ساٹھ ہجری سے پہلے ہی انتقال فرما گئے شروع ماہ رجب المرجم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے اس بیماری میں جب ان کو یقین ہونے لگا کہ اب آخری وقت قریب آ گیا ہے تو انہوں نے یزید کو بلوایا یزید اس وقت دمشق سے باہر شکار میں یہ کسی مہم پر گیا ہوا تھا فوراں قاسد روانہ ہوا اور یزید کو بلا کر لیا یزید حاضر ہوا تو انہوں نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے بیٹے میری وسیعت کو توجہ سے سن اور میرے سوال کا جواب دیں اب اللہ تعالی کا فرمان یعنی میری بوت کا وقت قریب آ چکا ہے تو بتا کہ میرے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہتا ہے یزید نے جواب دیا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کروں گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سنت صدیقی پر بھی عامل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مرتدین سے جنگ کی اور اس حالت میں انتقال ہوئے کہ امت ان سے خوش تھی یزید نے کہا نہیں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کافی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا اے بیٹے صیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کر کہ انہوں نے شہروں کو آباد کیا اور فوج کو قوی طاقتور بنایا اور مال غنیمت فوج پر تقسیم کیا یزید نے جواب دیا نہیں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کافی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے بیٹے صیرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر عامل ہونا کہ انہوں نے لوگوں کو زندگی میں فائدہ پہنچایا اور سخاوت کی یزید نے پھر کہا نہیں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی میرے لئے کافی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اے بیٹے تیری ان باتوں سے مجھ کو یقین ہو گیا ہے کہ تُو میری باتوں پر عمل در آمد نہ کرے گا میری وسیعت اور نصیحت کے خلاف ہی کرے گا اے یزید تُو اس بات پر مغرور نہ ہونا کہ میں نے تجھ کو اپنا ولی عہد بنا دیا ہے اور تمام مخلوق نے تیری فرما برطاری کا اقرار کر لیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے زیادہ اندیشہ نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا سے بیزار ہیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اہل عراق ضرور تیرے مقابلے کے لئے میدان میں نکالیں گے اگر تُو ان پر فتح پائے ان کو ہرگز قتل نہ کرنا اور قرابت رشتہ داری کا پاس لحاظ رکھنا مکہ اور مدینہ کے رہنے والوں پر ہمیشہ احسان کرنا اور اہل عراق اگر ہر روز عامل کے تبدیل کرنے کی فرمائش کرے تو ہر روز عامل کو ان کی خوشی کے لئے تبدیل کرتے رہنا اہل شام کو ہمیشہ اپنا مددگار سمجھنا اور ان کی دوستی پر بھروسہ کرنا اس کے بعد یزید پھر شکار میں چلا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دم بدم نازک ہوتی گئی آخر بروز جمعیرات بتاریخ بائسر جبل مرجب کو اس جہان فانی سے عالم بقا کی جانب رخصت ہوئے اس وقت ان کے عمر شریف ستر سال کی تھی ان کے پاس حضور علیہ السلام کے بال مبارک اور ناخن مبارک تھے انتقال کے وقت انہوں نے وسیعت کی تھی کہ یہ بال مبارک اور ناخن مبارک میرے موہ اور آنکھوں پر رکھ دینا وحاق بن قیس نے جنازہ کی نماز پڑھائی دمشق میں باب جابیہ اور باب سخیر کے درمیان مدفور ہوئے